چوتھا چرن ہے مددان کا دیکھیں جو کرتیک مددان کا پرثم چرن جب سے شروع ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پرثم چرن کے ساتھ بھارکی جمتہ پارٹی کی جو ویجائے کی یاترہ ہے اس کی گتی اور تیجی کے ساتھ میں بڑھنے لگی اور میں کہہ سکتا ہوں کہ چوتھے چرن کے بعد بھارکی جو ویپکچ کی ہار کا دوہرہ ستک بنے گا اور بیجے پی کی جیت کا دوہرہ ستک سے بھی اوپر ہم لوگ اپنے پچھلے ریکارڈ کو توڑنے کی طرف آگے بڑھیں گے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سوے بیجے پی کی آندھی پورے پردیش میں چل رہی ہے اور ساتھوں چرن کے سمابت کے بعد یہ آندھی توفان میں بدل جائے گی اور پچھلے ریکارڈ بیجے پی توڑے گی وکاس سواد ہمارا مدہ رہا ہے اور وکاس سواد کے نام پر آج ہم نے چناؤں لڑا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ مودی جی اور یوگی جی اب ہر گھر میں پہنچے ہیں ہر گھر میں ان کی تصویر ہے اور ہر گھر میں دلوں میں تصویر ہے اور جو ان کے دوارہ کیے گئے کارے ہیں وہ گھر گھر پہنچے ہیں اور نشیط روپے یہ چناؤں ان چناؤں سے بلکل الگ چناؤں رہا ہے پہلے چناؤں میں سڑک بجلی پانی سکچھا سواست اور سورکچھا یہ پرمک مددے ہوا کرتے تھے اب کی بجلی ہم نے دی ہے چوبیس گھنٹے سہر میں اٹھارا گھنٹے گاؤں میں اور بیس گھنٹے ہم تحصیلوں میں دے رہے ہیں سکچھا میں صدہار ہوا ہے ہم نے نکلوین پریچھا سے لے کر روزگار پرکھ سکچھا تک اور سمیہ سے پریچھا سمیہ سے پرارام سمیہ سے پرویش یہ تمام پارٹیکرموں کے پریبرتن کے بعد ہم نے شروع کیا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں سواست کی شیط میں بھی جہاں دو تین میٹیکل کالیج ہوا کرتے تھے پانچ سالوں میں آج باتیس میٹیکل کالیج کام کر رہے ہیں جہاں دو تین ہوایٹے سنچالیت تھے وہاں چودہ ہوایٹے سنچالیت ہیں ایسیا کا سب سے بڑا جیور کا ائرپورٹ برنا شروع ہو گیا ہے پانچ ایکسپرس وے اور چھے چھے میٹرو کا سنچالن